موسیقی اسلام علیکم آپ سب کو امید کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ آج خیریت سے گزر رہا ہوگا اور آپ نے جیسے سیمت ذکر کیا کہ تبدیلیاں کتنی آئیں گی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تبدیلیاں جتنی آئیں وہ مصبت تبدیلیاں آئیں اچھی تبدیلیاں آئیں اور اس رمضان کی برکت سے اس دنیا سے جو وباہ ہے اس سے ہماری جل جان خلاصی ہو جائے آپ سب یہ مل کر روزانہ کی بنیاد پر دعا کیجئے اور احتیاط بھی ساتھ ساتھ ضرور کیجئے بلکل احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا اور احتیاط میں بہت ہی سمپل سا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اسی کے ساتھ آج کے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں اور عشق رمضان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی سوشل ایشو ڈسکس کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ایسا ایکٹ ڈسکس کرتے ہیں جو ہم جنرلی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسلام میں اس کی یا تو ممانیت ہوتی ہے یا شرعی طور پر اس کی ایکسپلینیشن کیا ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچائے اور ایسے میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے گیبت جسے اگر انگلیش میں کہا جائے تو بیک بائٹنگ گیبت ایک ایسا فیل ہے جو ہم شاید اکثر ریالائز نہ کرتے ہوئے بھی کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے بلکل صحیح بات ہے اور قرآن کریم کی میں ایک آیت کا ریفرنس ضرور دینا چاہوں گی جس میں بازے طور پر یہ مثال دی گئی ہے کہ گیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھائی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا تو یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا جو ہے یہ سخت اس کی سزا ہے اور اس کو برا سمجھا گیا ہے تو یہ لوگ اس کو کیوں ایزی لیتے ہیں کیوں لوگ کر دیتے ہیں گیبت ایک دوسرے کی اور اس کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھے بغیر ایک دوسرے کی برائیاں کرنا تو آج ہم اس بارے بات کریں کہ علامہ رضا باقر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر غیبت ہے کیا لوگ اس کو اتنا ایزی کیوں لے رہے ہیں اسلام علیکم علامہ رضا باقر صاحب کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے علامہ صاحب جیسے کہ آج ذکر کیا ہم نے آج ہمارا ٹاپک ہے کہ غیبت غیبت آخر ہے کیا لوگ اس کو تھوڑا کنفیوز کر دیتے ہیں ہم لوگوں نے کسی کی برائی نہیں کی ہم تو صرف اصلاح کرنے کے لئے کر رہے تھے ذرا آپ آسان انفاظ میں بتائیے گا ناظرین کو کہ غیبت ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین غیبت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے پسے پشت کوئی ایسی بات کرے کہ اگر اس شخص کو پتا چلے تو اسے ناغوار گزرے گی اور یہ بات ذہنشین رہے کہ غیبت سے مراد یہ ہے کہ وہ عیب یا برائی اس بندے کے اندر موجود ہے لیکن ہم نے اس کے پسے پشت وہ بات کی ہے جیسے ہی اسے معلوم ہوگا اسے ناغوار محسوس ہوگا یہی جب غیبت کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے یہ تعریف انشاد فرمائی تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر واقعاً اس کے اندر وہ برائی موجود ہو کیا پھر بھی گناہ ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اس کے اندر وہ برائی موجود ہے اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو اور پھر ہم وہ بات کریں تو اس کا مطلب ہے ہم نے غیبت سے بھی بڑا گناہ جسے تحمت اور بہتان کہتے ہیں اس کے ہم مرتقب ہوئے ہیں بلکل بلکل آپ نے واضح طور پر آپ نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اسلام میں کس طرح سے اس کی ایک تو مماند بھی کہی گئی ہے اور ساتھی ساتھ اس کے بارے میں کتنے احکامات اور شرعی احکامات نہ صرف احادیث کی روشنی میں قرآن کریم میں آیات کی صورت میں بھی موجود ہیں ہمارے صاحب مولانا فہیم الحسن تھانی صاحب بھی موجود ہوں گے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور غیبت کے حوالے سے بات کریں گے مولانا صاحب اسلام علیکم مولانا صاحب بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا ہمارا اور انٹرسٹنگ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ we don't realize when we are doing it مطلب at times ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور realize بھی نہیں کرتے کہ وہ غیبت ہو جاتی ہے اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے اور کیسے روکا جائے خود کو غیبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد دیکھیں غیبت وہ برائی ہے جس کے بارے میں اللہم صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا اور ویسے بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا اور قرآن کریم میں اس کی ممانیت آئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عام جو انسان کے روزمرہ اور معاشرت کی جو برائیاں ہیں اس میں ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑی یہ خرابی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو معاملات ہیں اللہ تعالی نے جو معاملات بندوں کے ساتھ بندے کے رکھے ہیں جن کو ہم حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالی نے بندوں کے ساتھ ہی چھوڑا ہوا ہے اور حدیث میں یہ بات آئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو دوسروں کے حقوق کا حساب دینا پڑے گا ایک حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے دریاء فرمائے کہ مفلس کون ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہیں مال اور دولت نہیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے بلکہ مفلس وہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن نیکیوں کے امبار اور پہاڑ لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کے حقوق بھی مارے ہوئے تھے کسی کا حق مارا کسی کو تکلیف پہنچائی کسی کے ساتھ اور کوئی معاملہ کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ پہلے ان لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا لیکن اس کے حقوق لینے والے وہ بھی موجود ہوں گے تو پھر دوسروں کے گناہ وہ اس کے خاتے میں ڈال کے آخر میں اس کو جہانم میں پھینک دیا جائے گا تو یہ اصل میں بہت بڑی ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کی تلفی کرتے ہیں جب ہم ان کے غیبت کرتے ہیں اور غیبت نام کس چیز کا ہے کہ کوئی ایسی بات کے جو کسی کی برائی ہو اور آپ کسی کے سامنے وہ بات نہ کر سکیں یعنی اس کے موں کے اوپر وہ بات نہ کریں پیٹ پیچھے کریں اور بہت سر اس میں پھوار سا یہ ایڈیشن کریے گا یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ فار اگزامپل اگر ہم کسی کے پیٹ پیچھے بات کر رہے ہیں اور وہی بات آپ ان کے موں پر جا کر بھی کر دیں تو پھر کیا وہ بات غیبت کے زمرے میں آئے گی دیکھیں موں پر جا کر اگر کرنی ہوتی تو اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے اصل چیز تو نیت ہے انسان کی کہ اس نیت سے انسان کر رہا ہے اور اسی کا عجر اس کو ملے گا اگر تو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہے آئینہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے عیب اس کو بتاتا ہے اور اس کے خصوصیات اس کو بتاتا ہے اگر تو کوئی کسی کے اندر عیب دیکھتا ہے اور وہ جا کے خاموشی سے چھپ کے اس جس کو بتاتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے اور اس کی تم اصلاح کر لو اور مقصد اس کی اصلاح ہے پھر تو اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ بنتا ہے لیکن اگر وہ شخص اس کی اصلاح کے لئے کہ اس کو بتاتا ہے تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کی پیٹ پیچھے بھی اس کا ذکر کرے پیٹ پیچھے صرف ایک صورت میں ذکر کرنا جائز ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہا ہو اور وہ اس سے پوچھے کہ یہ شخص کیسا ہے اور اس کے اندر کوئی برائی ہو کوئی خرابی ہو کہ اس کا مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ اس شخص کو اس معاملے میں اس برائی سے اس شخص کی برائی سے بچا لیا جائے بیسکلی وہ امانت کے طور پر وگرنا وگرنا یہ یعنی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی کی برائی کریں پیٹ پیچھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم کسی شخص کی ایسی برائی پیش کریں اس کے سامنے کہ جو اس کے اندر موجود ہو ایک شخص کے اندر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے پیٹ پیچھے وہ جھوٹا کہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہی تو غیبت ہے اگر کسی کی جھوٹی برائی کی تو وہ تو تو وہ تو بہتان ہو جگا ہے یہی مولانا صاحب جگر ہم چاہ رہے تھے کرنا کہ جس طرح سے بہتان اور غیبت میں فرق لوگ نہیں کر پاتے تو علامہ رضا باکر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اکثر لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اصلاح کی خاطر کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے تھے اس لئے ہم نے یہ بات کی یا پھر اس کے علاوہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو اس میں بات سچائی ہے ہم لوگوں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی تو وہ تو بہتان ہو گیا تو اس طرح سے کیون فیڈنگی پیدا کی گئی ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا پھر حل کیا ہے کس طرح سے لوگ سیکھیں کہ یہوں نہیں کرنا چاہیے اب دیکھیں اگر کوئی کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے سامنے اس کے موں پر بات کرے پھر اصلاح ہوگی اگر وہ اس کے پسے پشت بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی نیک نامی کو داغدار کرنا چاہتا ہے اور اس حوالے سے اگر آپ اسلام کو دیکھئے تو اگر کوئی انسان فاسق ہو کوئی گناہ علال اعلان کرتا ہے تو پھر اگر وہ اس کے پیش پیشے وہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ غیبت شمار نہیں ہوتی اور اسی طرح مثلا شادی بیعہ کے معاملات ہم دیکھتے ہیں کوئی آپ سے رائے لے رہا ہے کہ بتائیے وہ لڑکا یا لڑکی کیسے ہیں تو یہاں پر آپ صحیح جو ان کے بارے میں جانتے ہیں معاشرتی سٹیٹس ہو یا دیگر معاملات کے حوالے سے ہے تو وہ بیان کریں تو وہ غیبت نہیں ہے یہ استثناءات ہیں لیکن عام حالات میں ہم کسی کی صلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اس کے پاس جائے اور اس کے موں پر وہ بات کرے اگر اس کے پاس پشت بات کر رہے ہیں تو اس گناہ کو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیبت جیسی برائی کا مرتقب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زنا سے بڑی برائی کا مرتقب ہوا جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھئے اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے وہ اللہ کی باردہ میں جا کے توبہ کر لیتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے لیکن اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کی پیٹ پیشے بات کی ہے یہ بھی کر دیجئے گا کسی اس کے بارے میں بات کرنا جس کو آپ پرسنل طور پر نہیں جانتے فار ایکزامپل انٹرنیٹ کا دور ہے آج کل تو ویسے ہی لوگ بہت سی چیزیں ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو ایسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ پرسنل ہی نہیں جانتے تو اسلام کا حالی فرمہ شامل نہیں ہوتا لیکن آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہو تو اس پر اسلام کیا کہتا ہے اور شریک یا حکمات ہے یہ ہم شامل کریں گے فیلحال ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ویلکم بیک اور جیسے کی بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ غیبت ہے کیا اور اس کی پھر سزا کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ مولانا صاحب اور علامہ رضا باکر صاحب موجود تھے مولانا فریمالحسن تانوی صاحب نے ذکر کیا کہ جب تک آپ اس شخص سے معافی نہ مانگ لیں جس کے بارے میں آپ نے غیبت کی ہے تب تک آپ کو معافی نہیں مل سکتی اتنی سخت اس کی سزا ہے جس طرح سے شروع میں آپ نے کہا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کی سزا مطلب اس طرح سے اگر یہ سب کچھ ظاہر ہے پھر بھی ہم لوگ کیوں نہیں فالو کرتے تو مولانا فریمالحسن تانوی صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ جس طرح سے لوگ اکثر ایسے کھا گیا ہے کہ لوگ کسی کو جانتے نہیں ہیں کوئی سلیبلیٹی ہے کوئی مشہور شخصیت ہے اس کے بارے میں کوئی ایک بات چلی اس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سنی سنی واتب پر لوگ بلیف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکس بھی کرتے ہیں اس بارے میں کوئی حکامات ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور اس کی کوئی سزا ہے دیکھیں بالکل یقینی بات ہے کہ اس کی سزا بھی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کسی کو جانتا ہو تو اسی کی یعنی اس کو مطلب اسی کی وغیبت کرے تو کوئی وہ بات انسان مرانا فہیم الہسن تانبی صاحب سے آواز اگر آپ نے یہ کام کیا تو وہ تو کسی حد تک اس میں معافی کر سکتے ہیں کہ مجھے اس میں معافی ہے اور مجھے معاف کر دیں لیکن جو معاملات ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک معاملے کو جانتے ہیں یا ایک شخص کے بارے میں آپ کو نہیں ہے اور جان بوجھ کے آپ اس کے بارے میں آپ مطلب بات کر رہے ہیں تو وہ یقینی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو آپ کے سامنے کھڑا کرے گا اور سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ آپ سے آپ سے اس کا حساب پورا کروائے گا میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یا تو خوف خوف خدا نہیں ہے یا وہ قیامت مولانا صاحب کا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا سا رضا باکی صاحب سے آواز نہیں آری بلکل بلکل علامہ رضا باکی صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے یہی سوال آپ کے لئے بھی اور جیسے ابھی مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایکشلی کاؤنٹر کر آئیں گے اس شخص سے اور ساپ پورا ہوگا اب یہ ہم جان بوجھ کر نہیں اس چیز اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور حیبت میں ملوث ہوتے ہیں یا اس کو آپ عام لوگوں کی ناکس و للمی کہیں گے کہ لی لوگوں کو بتا ہی نہیں ہے کہ اس کے کتنی سزا ہے اسلام میں دیکھیں جیسے آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا کہ اور ہمیں سوشل میڈیو پر اکثر اس برائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کی ہر پوست آگے شیئر کر دیتے ہیں دوسروں کی کردار کشی کی جا رہی ہوتی ہے خوش خوش کر باتیں نکالی جا رہی ہوتی ہیں قرآن نے واضح طور پر ہمیں اصول دیئے ہیں یا ایوہ اللہ زین آمانو ان جا اکم فاسقون بنابہ انفتہ بیانو کہ اے صاحبان ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر دو انتصبیحو جی جی بولیے گا آپ جی بولیے جی جی بولیے کہیں ایسے نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا اقدام کر چکو فتس بحو ما فعل تم نہ بھی انت کے پھر تم نے جو کام کیے ہے اس پر پشیمان ہو جاؤ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سونی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے آگے کر دیتا ہے نیازہ ایک صاحب ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بات کی ہر پوسٹ کی تحقیق کرے پھر اسے آگے ذکر کئی یا اسے پھیلائے جیسے جھوٹ بات کی صورت میں ہوتا ہے ویسے تحریر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے جھوٹ بولنے کا گناہ ہے ویسے اگر تحریر کی صورت میں ہو اس کا بھی گناہ ہے مولانا فہیمالحسن تھانی صاحب جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل بیک بائٹنگ بھی اتنی ہی جتنی عام غیبت اور کسی کے ساتھ ان پورشن بات کرنا اب یہ بھی بہت دفعہ اس کے بھی ریفرنسز ملے ہیں کہ غیبت میں زیادہ تر خواتین انوالف ہوتی ہیں اور زیادہ تر خواتین ہیں جن کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتی ہیں میں خود بھی ہے خاتون لیکن میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ گوشپ ہمیں گوشپ ہو رہی ہے ویسی بات ہو رہی ہے مولانا فہیمالحسن صاحب سے آواز جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی علامہ رضا باکر صاحب آپ سے بھی یہی سوال جساں سیمل نے پوچھے کہ اکثر خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی سچائی ہے حدیث میں سے کچھ بارے میں بات ہوئی کہ صرف باتوں میں صرف ٹائم گزارنے کے لیے خواتین ایک دوسرے کو ڈسکس کر لیتی ہیں اور اس کو ڈسکسن کا نام دے کر کئی لوگ اس میں ڈسکس ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے میں ان دی اینڈ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم تو صرف ڈسکس کر رہے تھے جی علامہ رضا باکر صاحب کہ اوقات کو زیادہ ترغیبت میں ہی گزارنے کی کوشش کرتا ہے جیسے خواتین کے حوالے سے آپ نے کہا چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے ہاں جو ایک معاشرتی طریقے ہیں کہ خواتین ایک دوسرے کے پاس جب آتے جاتی ہیں اور وہ فراغت کے اوقات کو پورے محلے کی خبریں ڈسکس کی پورے خاندان کی خبریں ڈسکس کی ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کیا اور حالکہ اس حوالے سے اگر حدیث کی طرف ہم دیکھئے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب کہیں پر بھی کوئی صاحب ایمان یا صاحب اسلام جمع ہو اگر وہ کسی دوسرے کی غیبت کر رہا ہو تو شیطان گویا ایسے ہے کہ وہ وہاں پہ شہد لگا دیتا ہے کہ انہیں غیبت کرنے کا لطف آ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا شاہیے مثلا ہم کسی ہمسائے کے گھر گئے کسی دوست کے پاس گئے اس نے کسی دوسرے کی غیبت شروع کر دی جیسے غیبت کرنا گناہ ہے ویسے غیبت سننا بھی حرام ہے وہاں پر ہماری شریع ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں غیبت سے روک دیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مومن بھائی کی غیبت کو اس سے دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی ایک ہزار برائی کو اس سے دور کر دے گا ٹھیک ہے بلکل صحیح رامہ صاحب اگر صاحب جس طرح سے آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی اخلاقی کی اخلاقی یہ ہے اس طرح سے آپ کے فرض ہے کہ آپ ذمہ داری ہے کہ آپ اگر کہیں پر غیبت ہو رہی ہو تو اس کو روک دیں کیا صرف اگر آپ اس کا حصہ نہیں ہے اور سننے والا جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ بھی ہے اسی میں شریک اتنا ہی اگر آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے پھر بھی آپ اگر اس کے محفل کا حصہ ہیں وہاں پر غیبت ہو رہی تھی تو آپ کا کوئی فرض ہے کہ جا کے آپ اس شخص کو بتا دیں کہ فلان جگہ میں آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میرا فرض تھا کہ میں اس کو جا کے بتاتا کہ تمہارے بارے میں یہ غلط بات وہاں پر ہوئی اس طرح سے بھی کوئی ہے اگر ہم کسی بحفل میں موجود ہیں اور وہاں پر کسی بندے میں کسی دوسرے شخص کی غیبت شروع کر دی وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دوسرے شخص کو غیبت سے روکے یا وہاں سے اٹھ کر چلے جائے لیکن ہم اس گناہ میں شریک نہ ہو جو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے وہاں سے غیبت سنی اور جا کے تیسرے بندے کے جس کی غیبت ہو رہی تھی اسے جا کے بتایا فلان شخص تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا نہیں شریعت میں یہ بات بھی ناپسند دیدہ ہے اسے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان آپس میں رقابت اور دشمنی پیدا ہوگی بلکہ یہاں تک ہے کہ شریعت ہمیں سلحوں کی طرف آمادہ کرتی ہے اگر کچھ دو مسلمان مومن بھائی ناراض ہو تو انہیں رازی کرنا چاہیے بلکہ اگر انہیں سلحوں کے لیے رازی کرنے کے لیے کوئی ایسی آپ کسی کی تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں کہہ جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اسے یہ جا کے بتا دے فلان شخص آپ کے بارے میں برا نظریہ رکھتا ہے نہیں شریعت ایسی بلکل بھی اجازت نہیں ہوتی بلکہ آپ خود برائی کو روکیں اور اس شخص کو خیبت سے منع کریں بلکل ٹھیک ہے آپ نے اب ہم جب آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں علامہ صاحب یہ تو اتنی عام ہو چکی ہے چیز کہ گھر میں بیٹھ کے فیملیز آپس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں پر کہیں باہر گئے واپس آئے تو وہ ڈسکشن ایک لازمی ایلیمنٹ ہو جاتا ہے فلان کو فون کر کے بھی بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا اس نے مجھے یہ کہہ دیا یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ ہم اس چیز سے باہر کیسے نکلیں اور چھوٹا سا ایک سوال غصافی مارک لیکن یہ پوچھرا چاہوں گی کہ اسلام میں اس قدر ممانعت کیوں ہے غیبت کی کیوں اتنا برا سمجھا گیا ہے غیبت کو یہ بھی ذرا ایکسپلین کرتے جائے گا دیکھئے جتنے زیادہ ہمارے سامنے مواصلات کے ذرائع ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ انہیں منفی بھی استعمال کیا جا رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ سوچ بنانے نہیں شاہیے کہ ان ذرائع کو مصبت صورت میں استعمال کیا جائے جیسے آپ نے کہا کہ ہم اگر ان پر پورے رشتے داروں کی یا محلے داروں کی خبر غیبت کی صورت میں پہنچا سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس مصبت انداز میں کسی ضرورت مند کی ضروریات سے دوسرے کو آگاہ کر کے بھی تو پہنچا سکتے ہیں یہ خبر اور اسی حوالے سے کہ غیبت کی صورت میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مروی ہیں کہ ہم کیسے اس شخص کا ہدایت کریں یا اس کا علاج کریں کہ وہ غیبت سے باز آ جائے دو صورتے ہیں ایک علمی صورت ہے دوسرا عملی صورت ہے علمی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام جو انجام ہے غیبت کے ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں کہ دنیا میں کہا گیا وہ ایسا ہے گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور جب سوق تک معافی نہیں ملے گی جب تک غیبت کرنے جس کی کی گئی ہے وہ ہمیں معافی نہیں کرے گا اور دوسرا جو عملی طور پہ ہے ہم غیبت سے کیسے رکھ سکتے ہیں وہ ہم سب کو اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے ہر شخص کو اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے علامہ رضا باقر صاحب بڑی زبدست بات کیا آپ نے کہ ہمیں خود ایک دوسرے کو روکنا بھی چاہیے اور اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کچھ اور بھی ہم اسی بارے میں بات کریں گے ایک بریک لینی ہے پھر حاضر ہوتے ہیں مولانا فہیمو رسن تانوی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ایک دفعہ پھر اور علامہ رضا باقر صاحب بھی ہمارے سے پہلے سی موجود ہیں مولانا فہیمو رسن تانوی صاحب جس طرح سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی وہ سوال درمیان میں اس کا جواب پوری طرح مل نہیں سکا یہ بتائیے گا کہ اکثر جس طرح سے رضا باقر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لوگ اصلاح کے لیے جو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے ایک دوسرے کی بات کہیں آپ پر جا کے پہنچانا کہ مہاں پر آپ کے بارے میں غیبت ہو رہی تھی وہ بھی غلط ہے اور صرف ڈسکیشن کرنا وہ بھی غلط ہے اور اس طرح سے ساری بات کلیر ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ہم ایک دوسرے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اس طرح سے نہ کیا جائے کیونکہ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز تو میرا اور آپ کا عمل ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو وائیت دی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے کوئی مردہ بھائی اس کے سامنے پڑا ہو اس کا لاشا اور وہ اس کا گوشت کچھا چبا رہا ہو تو جتنی کراہیے تمہیں اس سے تو یہ ہے ایک کو اس میں رکھنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی اندر کی اندر لوگ اس میں کرتے ہیں اور اس میں رکھتے نہیں ہیں تو اصل میں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خوف خدا نہیں ہے ہم اس چیز سے بالکل اپنے آپ کو بیگانہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے آگے جا کے صرف اپنی نمازوں کا اور عبادتوں کا جواب دینا ہوگا اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اس کا دل دکھے تو ہمیں شاید اس کا جواب نہ دینا ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایون یہ کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تو بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی غیبت کریں تو کسی شخص نے آپ کے ساتھ برائی کوئی کی نہیں ہوتی اور ہم بلا وجہ دوسرے کو اس لئے بدنام کرنے کے لیے یا دوسرے کے ساتھ بعض دفعے یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملات اچھے جا رہے ہیں اس کے ذرا ریپیٹیشن خراب کریں اور اس قسم کی باتوں کے لیے یہ سب وہ ہیں کہ یعنی غیبت جو ہے وہ اصل میں کینہ اور گفت کا شاخصانہ ہوتا ہے کہ جب انسان کینہ اور گفت کو اپنی دل میں جگہ دیتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ حسن کرتا ہے تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ان بیماریوں سے بچانے کی سب سے بہترین جو اس کا سب سے جو بہترین اراج ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں تو وہ آخری دو صورتیں ہیں یہ کسرت سے ہمیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اگر ہم ان کو کسرت سے پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالی ہمارے دلوں سے کینہ اور بغض اور حسد جیسی بیماریہ نکالے گا اور ہم اللہ تعالی کی پناہ میں آئیں گے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان بری چیزوں سے اور بری باتوں سے بچ سکیں بلکہ ٹھیک کتھانی صاحب آپ نے اللہ مرزب آکی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی اور کیونکہ ہم غیبت کی بات کر رہی ہیں بیک بائٹنگ کی بات کر رہی ہیں اب ایسے میں کیا یہ بھی حکم ہے کہ کسی کی کوئی برائی دیکھو تو اس کی پردہ پوشی کرو اس کو آیا نہ ہونے دو کسی کا راز جو ہے وہ اپنے دل میں دبا کر رکھو چاہے آپ کو کوئی منع کر رہا ہے کسی کو بتانے سے یا نہیں کر رہا کسی کی بات کو کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرنا وہ بھی کیا اس زمدے میں آتا ہے اور دوسرا ایک شخص نے کچھ نہیں کہا لیکن میں نے جا کر اپنے گھر میں یا اپنی کسی دوست سے جا کر اس کو ڈسکس کیا کہ فلان نے مجھے یہ کہا تھا اور مجھ سے اس طرح سے بیہیو کیا جو مجھے اچھا نہیں لگا لیکن میں چھپ کر گئی کہ لڑائی نہ ہو یہ بھی عیبت کے زمرے میں آتا ہے جو پہلی بات ہے کہ کسی کی پردہ پوشی کرنے کے حوالے سے اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاقیب کی ہے جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے اور اس کی روشنی میں حدیث لبوی کو بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان شخص ایک صحابی کے پاس تشریف لیا اور اس نے آ کے جی جی علامہ صاحب آ رہی ہے اس مسلمان شخص نے صحابی کو جا کے بتایا کہ میرا ایک پڑوسی ہے وہ بہت زیادہ شراب لوشی کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی اس بیت کو اس خبر کو پھیلا دوں اور اس کے ذریعے جو ہے اسے معاشرے میں غصوا کیا جائے تو در حقیقت اس صحابی نے فورا اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم کسی کی برائی دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو اور رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی کسی دوسرے مسلمان کا عیب دیکھتا ہے اور اس پہ پردہ پوشی فرماتا ہے تو اسے اس قدر عجر ملتا ہے گویا اس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی تو دوبارہ سے حیات دے دی ہو اس لیے پہلا ہمیں جو اسلام اس حوالے سے اخلاقی درس دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی پردہ پوشی کرنے چاہیے اس لیے کہ اگر ہم خود اپنی طرف غور کریں ہم صبحوں سے لے کے شان تک کتنے گناہ کرتے ہیں کتنی خطائی کرتے ہیں اور اللہ ہمارے ایک کے بعد ایک گناہ پر پردہ ڈالتا رہتا ہے اور اگر ہم کسی بندے میں اسلام سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے بزم میں ایک شخص نے کسی دوسرے کی برائی یا غیبت کرنا شروع کر دی کہ میں نے اسے فلا موڑ پر فلا موقع پر یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو امام علیہ السلام نے اسے فوراں روک دیا آپ نے کہا تم نے اسے فلا گناہ کرتے تو دیکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو اور تم نے توبہ کرتے نہیں دیکھا تم برائی کی جو ہے جگہ جگہ پر ترویش کر رہے ہو اور یہ نہیں حسن ظن مومن اور مسلمان سے رکھتے کہ اس نے اس بات کی توبہ کر لی ہوگی اور جو دوسری آپ نے بات کی اگر کوئی بندہ مجھ سے برائی کر رہا ہے برا سلوک کر رہا ہے میں دوسروں سے اس کا ذکر کر رہا ہوں دیکھیں اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہے اس کا حق شین رہا ہے تو اس حوالے سے بھی ہمیں اسلام اجازہ دیتا ہے کہ ظالم کے اس ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی معمولی وہ معاملہ ہے میرا اور کسی اور شخص کے درمیان تو وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ میں پردہ پوشی سے کام لیتے ہوئے جو دو افراد کے درمیان معاملہ ہے وہ دو افراد کے درمیان ہی رہنا شاہی ہے اس لیے کہ اگر ہم دوسروں جگہ پہ جا کے اس کی برائیاں کرتے رہیں گے جیسے کہ رسول خدا کی حدیث ہے جب ایک شخص کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں دوسرے کے نام عامال میں لکھ دی جاتی ہیں اور جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کی نام عامال میں درج کر دی جاتی ہیں اس لیے اس گناہ سے ہمیں پرہیز کر کے اپنی نیکیوں کو کم نہیں کرنا چاہیے اپنے گناہوں کو بڑھانا نہیں چاہیے علامہ رضا پاکر صاحب بڑا بجا فرمایا آپ نے مولانا فہیم الحسن صاحب جساں سے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اس کے ساتھ اگر کوئی برائی کرے ہم سے کوئی غلط کرے تو ہم اس کو اگر معاف کر دیں تو وہ اول ہے اور اس کا ذکر نہ کریں تو ہی اچھا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر کہ ہمیں پردہ پوشی کس طرح سے کرنی چاہیے کئی طرح ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں بتانا بھی پڑتا ہے کہ یہ معاملہ خراب ہے یا یہ غلط چیز ہے اور آپ اس کو اگر چھپا دیں تو وہ معاملہ زیادہ بگڑ بھی سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کسی کی برائی دیکھتے ہیں وہ برائی مزید بڑھ سکتی ہے اگر آپ کسی کو بتائیں نہ تو اس حوالے سے کیا حکمات ہیں اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ذکر ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں ہوگے کوئی غلط ہم عارف سے کرتا ہے تو ہم وہ بھی نہ کسی کو بتائیں تو پھر وہ بھی معاملہ بگڑ سکتا ہے تو پھر کیا کیا جائے آواز نہیں سہیں علامہ صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی غلط ہے اور جب بھی انسان ساخنیت سے بات کرے گا تو وہ بہت محتاط انداز میں اور صرف اس حد تک کرے گا کہ جو فتنے کو روک سکے اور جو برائی کو روک سکے اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے معافی کا اور درگزر کا تو اس سے بڑا تو کوئی اور انعام نہیں ہے اور اس سے بڑی تو کوئی حمد نہیں ہے اور یہ بڑی مردانگی کی بات ہے بڑی حمد کی بات ہے کہ انسان کسی کو معاف کر دے اگر انسان اس دنیا میں کسی کو معاف کرے گا تو یہ پہنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ معافی کا اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا غیمت کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں سیاست کے اوپر جو بات کی جاتی ہے یہ بھی ساری کی ساری غیبت کے ہی زمرے میں آتی ہے کیونکہ عموماً سیاستدانوں کی ہم بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں وہ میرے میں جس کا حامی ہوں تو میں اپنے مخالف کی برائی کرتا ہوں اور میرا جو دوسرا مخالف ہے وہ جب سنتا ہے کہ میرے حامی کی مخالفت کی جاری ہے برائی کی جاری تو ان کی برائیاں شروع کر دیتا ہے اور اس میں بعض اوقات بہتان کی حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں ہمیں نہیں معاملات کا معلوم ہوتا بہت سے اور بہت سے برائی حقیقت میں ہوتی ہیں تو سیاست پر بات کرنا اسے بھی گریز کرنا چاہیے حد تل امکان کیونکہ فرمان یہ ہے کہ عمالکم عمالکم تمہارے عمال اور تمہارے حکمران تمہارے عمال ہی ہوں گے تو اصل میں تو یہ میرے عمال ہیں جن کی سزا میں بھوکت رہا ہوں حکمرانوں کی صورت میں اگر حکمران صحیح نہیں ہیں اور اگر حکمران صحیح ہیں تو بھی ان کو برا کہنا غلط ہے تو یہ سیاست کے اوپر بھی بات کرتے ہو انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے بلکل بلکل بہت شکریہ علامہ الرحمن باکر صاحب مولانا فہیم الحسن فانی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بڑے اچھے طریقے سے بڑا الابوریٹڈ روے میں اس چیز کو ڈسکس کیا اور آپ یقین جانئے کہ میری آنکھوں کے سامنے تو کئی لوگ آ رہے تھے کیونکہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈسکسنز کرتے ہوئے بھی ہم بہت سے لوگوں کو ڈسکس کر جاتے ہیں جو شاید اقیبت کے زمرے میں آتے ہیں بلکل اور یہ بڑی اچھی بات ہے میں اکلسٹ بنا لوں اور باقاعدہ جا کر ان سے معافی بھی مانگیں اور اگنورنس میں کئی دفعہ انسان کر دیتا ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے انسان غلطی کا پتہ ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب آپ غلطی پڑھیں تو پھر آپ اس سے اجتناب کریں آپ ایسے مت کریں ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی آج یہ ہی تھا جو ہم نے یہ ٹاپک رکھا کہ یہ بہت ہم عام دیکھتے ہیں معاملات ہوتے ہوئے تو اس کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اگر آپ یہ ہوتا ہوا دیکھیں تو بھی روکیں اور خود بھی بلکل آپ کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں سب کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں پھر ہیڈ لائنز جانیے گا اس کے بعد کو گرامزہ پرسلہ آگے بڑھائیں گے عشقی رمضان میں ہمارے ساتھ موسیقی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے عشقی رمضان میں اور جہاں پر ہم آپ سے بہت سی باتیں کرتے ہیں بہت سی ایسے ٹاپکس رکھتے ہیں جس میں میں اور ابو زر اور آپ سب کچھ طرح کچھ سیکھ سکیں دینی اسلام کی روشنی میں وہیں پر ایک نیا سلسلہ آج سے ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں اپروچ کر رہے تھے کہ وہ پروگرام میں نات پڑھنا چاہتے ہیں وہ نات اے رسول مقبول جو ہے وہ سنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو اپنی پسندیدہ تو ان کے لیے یہ نیا سلسلہ شروع ہوئے سکرین پر ایک وٹس ایپ نمبر فلیش کیا جا رہا ہے وہ نمبر فٹا فٹ سے نوٹ کرنی چاہیے وہاں پر آپ نے وٹس ایپ کرنی ہے اپنی کسی بھی بچے کی اپنی آواز میں بڑا کوئی جو بھی نات ریکارڈ کر سکے ایک سے ڈیڑھ منٹ میکسیمم ویڈیو ہونی چاہیے کیونکہ وہ پھر نمبی ہو جائے گی تو وہ ایڈٹ نہیں ہوگی لیکن روز کے روز یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ آپ گھر پر بیٹھ کر نات پڑھئے ویڈیو بنائیے ہمیں بھیجیے اور ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اسے آن ایر کریں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ایڈیشن جی کر لی جگہا کیمرہ ترہا اپنے سامنے اچھے طریقے سے فریم بنا کے لائٹ ٹرائز اچھی ہوتا تاکہ آپ اچھے لگے نات مقبول آپ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ایک تیار ہو کر اچھے طریقے سے ویڈیو بنائیے گا کیونکہ وہ پھر ہم ناظرین کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے آپ نے ذکر کیا اور ایک اور سلسلہ جو ہم پیر رمضان سے اس کو جائی رکھے ہوئے ہیں مخیر حضرات کے لیے کچھ ایسی فیملیز ہم ان تک پہنچاتے ہیں جو ضرورت مند ہیں اور جو شاید ان تک اس طرح سے امداد نہیں پہنچ پاتی تو اس نے ہماری کوشش تھی ہمارے تک ہم سے جنہوں نے رابطہ کیا ہم نے ان کا پیکج تیار کیا اور وہ مخیر حضرات ان کو دیکھ سکتے ہیں نمبر ہماری ٹیلیویون سکرنز پر چلتا ہے آپ وہ نمبر پر رابطہ کر کے ان لوگوں تک پہنچ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں سی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہے پچاس پہ کلو مل رہے پچاس پہ کلو آلو مل رہے ابھی پتا ہو بچاس کہ یہ سڑے وی آلو آتے تو سڑے وی آتے اور پیٹ میں کیا جائے گا یہی حال لگاو ہے گھریبوں کا اور کچھ بھی نہیں یہ صورتحال ہے انہوں نے اپیل بھی کی ہے حکومت سے بھی اپیل کر رہے ہیں یہ لوگ مخیر حضرات سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان کی دادرسی کریں یہ حال دیکھا اپنی اس فیملی کا جو ایل کی گھر میں قریباً بارہ لوگ رہ رہے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے بلکہ اس خاتون میں تو آلو بھی لاکر دکھائے جو اندر سے گلے سارے تھے ایک تو گل کیا ایک دم سے شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی لیکن وہی پر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں ماہ رمضان ہے ویسے ہی کہتے ہیں اور اس کی رحمت سے تو ہم آیوس نہیں ہیں تو چھوٹا چھوٹا قطرہ آپ ملاتے جائیے اپنے اردگرد نظر رکھئے جو لوگ مستحق ہیں اپنی کپیسٹی میں خدارہ ان کی مدد کیجئے کوئی بھوکا نہ سوئے یہ میری دعا کا حصہ ہے آپ بھی دعا میں شامل رکھئے لیکن اس کے ساتھ پریکٹیکل عمل بھی دیکھیں اور موقع رمضان ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں جتنا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں رمضان میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک مقیر حضرات ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اردگرد نظر رکھیں محلے داروں پر ارشاد داروں میں اس کے علاوہ جہاں جہاں پر وہ پہنچ سکتے ہیں ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں اگر وہ مدد کر سکیں تو وہ بھی بہت سی انسانوں کی مدد ہو جائے گی تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تمام عالم اسلام ایک دوسرے کی مدد کرے تب ہی یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں پھر حاضر ہوں ویلکم بیک اور جیسے کہ رمضان مبارک ہے اور ہم اکثر یہ بات بھی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رمضان کی جو برکتی تھی وہ تو اسی طرح سے ہیں لیکن جو رمضان کی رونکی تھی ہمارے بزاروں میں گلیوں میں ہمارے گھروں میں وہ اس طرح سے نظر نہیں آئی مساجد میں اس طرح سے نظر نہیں آئی پوری دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان ہیں اس طرح سے رمضان کو سیلیبریٹ نہیں کر پائے بڑے دل بوجل کے ساتھ کیونکہ وجہ بھی تھی تو اس وجہ سے رونکیں اس طرح سے نظر نہیں آئی بلکل صحیح ہر چیز لیمٹائز ہو گئی لیکن ایسے میں ایک ایسا براند پاکستان کا جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہت یونیک کرنے کی کوشش کرتا ہے سر فیکسل سر فیکسل ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی ایڈ لے کر آتا ہے جس میں بچوں کے سیکھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے یا بچے کو کچھ سکھانے کے لیے پیرنس کا رول کیا ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو بہت فوکس کیا جاتا ہے تو ایسے رمضان کے اس موقع پر جب پینڈامک بھی ہے ایک وابا بھی ہے ایسے میں سر فیکسل نے ایک نئی کیمپین شروع کی ہے نیکی نہیں رکے گی اس کیمپین کے تحرے جو اس دفعہ ایڈ بنایا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ فرنٹ لائن پر جا کر لڑ رہی ہیں چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ پیرامیڈکس ہیں چاہے وہ نرسز ہیں ایون چاہے وہ میڈیا والے ہیں آپ نے کس طریقے سے اس رمضان میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیکی نہیں رکے گی ہم نے رمضان میں ایک اور سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے ساتھ کیونکہ آپ کی افتاریوں کا سامان بھی ہم تیار کرتے ہیں کہ آپ آج کیا بنائیں کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ جائی رکھا ہوا ہے تو یہ رمضان کی یہ بھی ایک رونہ کہ افتار میں کیا بن رہا ہے بلکل اور پھر ایسے میں اگر آپ کو کوئی اچھا اور ایکسپرٹ شک سکھا رہا ہو تو بڑی زبردست چیز ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں آج ہمارے شیف کچن سے ہمیں کونسی ریسپی بتا رہے ہیں السلام علیکم سیمل کیا حال ہے آپ کا خیریت سے ہیں آج ہم الگ الگ ہوئے ہیں کیونکہ کورنٹائن کا مسئلہ ہے اور ہماری لئے بہترین ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں اور ہمارے ناظرین بھی گھروں میں بیٹھیں اور سیف رہیں اور اچھی اچھی ریسپیز پکاتے رہیں آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست بڑی چٹ پٹی ریسپیز لے کر آئے ہیں اب سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے اچاری ہانڈی اور ساتھ میں ایک وارٹر میلن سلش بنائیں گے جو کہ انتہائی نیٹریشنس بھی ہوگا اور آپ کو کھانے میں بھی پینے میں بھی بہت بزہدار ہوگا ٹھیک ہے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ریسپیز بھی بتاتے جائیں گے تو بسم اللہ ہمارے رہیم کا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے مزان آئل ڈالنا ہے جو کہ سہت کے لئے بہت ہی بہترین ہے اور بلکل کسی بھی قسم کی ہیک سے پاک ٹھیک ہے جی تو یہ اچاری ہانڈی کا سٹارٹ کر رہے ہیں میں نے اس میں تقریباً آدھا کپ آئل لیا ہے اور میں اس میں ایک پیاز ڈال رہی ہوں جو کہ بہت ہی باریک کٹا ہوا تھا بلکل پتلا پتلا ساتھ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ جیسے ہی پیاز دیا تھوڑا سا گولڈن ہوگا میں اس میں لسن ادرک ایڈ کروں گی اور لسن ادرک کے ساتھ ہی میں چکن بھی ایڈ کروں گی چکن جیسے ہی ایڈ ہوگا تو چکن میں ہم اس کو بھنائی کریں گے چکن کو تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم اس میں ٹھماٹر اور دہی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو ادھر تک ہم کرتے ہیں اور باقی کی ریسپیہ بھی آپ کو تھوڑی سی اور بتاتے ہیں اس پہ مسالے ایڈ کروں گی جو یوں ہیں وان ٹی سپن فل نمک لال مرچے کالی مرچے تھوڑی سی حلدی زیرا جو کہ بھناوا ہے اور کٹا ہوا ہے اور سوکھا دھنیا یہ سب چیزیں ہم ڈال کے تھوڑی سی بنائی کریں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنا رکھ دیں گے جی اب میں اس میں ٹوماٹر ایڈ کرنے لگیں بہت ہی آسان کڑائی ہے یہ اچاری اور اس کو بہت ہی ایزی لی اپنے گھر کے انگریڈنٹ سے بنا سکتے ہیں ساتھ اس میں دہی ایڈ ہو جائے گا جیسے ہی چکن ہمارا تھوڑا سا گل جائے گا تو پھر اس میں ہم اچاری مسالے ڈالیں گے جو کہ سونف ہے کلونجی ہے اور میتھ رے ہیں اور ساتھ میں ہم اس پر دو ٹیبل سپون اچار کے ایڈ کریں گے جس سے کہ ہمارے اچاری ہانڈی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے اب ہم ساتھ اپنے ڈرنگ کا کام کر لیتے ہیں درنگ میں ہمارے پاس واتر میلن سلیش ہے جس میں ایک کپ ہم نے تربوز لینا ہے یعنی کہ انگلیش میں ہم کو باٹر میلن کہتے ہیں جی سیمل ہم آپ کو بڑا بس کر رہے ہیں اس وقت لیکن جب آپ ساتھ ہوتی ہیں اور وہ جو ابو زر کے تھوڑے چٹکلے ہوتے ہیں ان کا بڑا مزا آتے ہیں تو ابھی وہ میں مسکر رہی ہوں انشاءاللہ ہم جلدی ملاکات کریں گے ٹھیک ہے جی ساتھ میں نے بڑا فٹال دی اس میں اور پائنیپل جیس ایک گلاس اور ان جیس یہ سب آپ کے لیے لیٹریشنس ہوگا بہت زیادہ آپ روزہ کھولیں گے تو آپ کو اس کا مزا آ جائے گا یہ جوز پینے کا انشاءاللہ اور ہم دسم اللہ کر کے چلاتے ہیں ٹھیک ہے جی چینی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی نمک سے ہوتا ہے کہ جوز کا بہت زیادہ فلیور انہینس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈرنک ٹیار ہے اور ہم اپنی ہانڈی کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ بڑا پیارا سا کلر آیا ہے اور بڑی ایدھر خوبصورت خوشبوہ آ رہی ہیں آئی ویش کہ آپ لوگ گدر آئے ہیں اور سون سکیں کہ پیاری خوشبوہ ہیں اب ہم اس کی ہانڈی کا چولہ تیز کر دیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو اور پھر ہم اس میں اچار مسالے ایڈ کر دیں گے اچار مسالوں میں بہت امپورٹنٹ سونف ہے سونف ایڈ کرتے ہو بڑا دھیان رکھنے کے زیادہ نہ ہو جائے تو آدھا چمبر سونف کھڈا دانے گے ہماری ہانڈی کی بھی تھوڑا ایفا پانی رہ گیا ہے بس یہ جیسے ہی ڈرائے ہوتی ہے ہم اس میں اچار ڈالیں گے اچار ڈالیں گے اور ساتھ میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اب اچار ایڈ کر رہی ہوں ہانڈی اپائی تقریباً ریڈی ہے جوس بھی ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو سرونگ کی طرف آتے ہیں ہمارا ریڈی ہے اور یہ دیپینڈ آپ پہ کرے گا کہ آپ نے اس پر کتنا مسالہ رکھنا ہے اگر آپ نے زیادہ مسالہ رکھنا ہے تو اس کو بلکل ابھی مسالہ ہمارا ہے اور اگر آپ نے اس کو ڈرائے ڈرائے رکھنا ہے تو تھوڑا سا اور ڈرائے کرنے تو یہ ٹوٹلی آپ کی چوئس ہے سات گرم گرم نان یا گھر کی روٹی ہو ویسے تو رمزان ہوئے اور گھر کی چیزیں بیست ہوتی ہیں تو گھر کی ہی روٹی ہونے چاہیے مزدار اچاری ہنڈی تھیار ہے جی سیمر ہماری کڑائی تھیار ہو گئی ہے جس کو ہم اچاری کڑائی اور اچاری ہنڈی دونوں کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے تھیار کر لی اور اس وقت آپ ادر موجود نہیں ہے جو ٹیسٹ کر سکے میرا دل بہت ہے انشاءاللہ یہ لوگ آن کھلتا ہے تو پھر ہم ایک پارٹی رکھتے ہیں اور ادر ہمارا واٹر پیلم سلش بھی ریڈی ہے جس کو کہ میں نے برف پافی ساری برف کے ساتھ بنایا تھا تاکہ ہمیں روزہ کھولے تو چلنگ کا افیکٹ آئے جی جو اس میں ہم نے کوئی میٹھا ایڈ نہیں کیا تھا تو میں ہمیشہ اپنے گھر میں جامشیری ایڈ کرتی ہوں تاکہ مجھے فریشنس بھی فیل ہو اور صحت دلے تو میں اوپر سے تھوڑا سا جامشیری ایڈ کروں گی اور آپ کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ جامشیری کیا ہیں کی تعداد بہت کم ہے باکی ساری اس میں قدرت ہی چیزیں تو ضرور ایڈ کیجئے اس کو اپنے ہر جو اس میں ڈش بنائی آپ نے سائرہ باسط ہمارے ساتھ تھی اور ایکسکلوسف کچن سے انہوں نے اٹھاری ہانڈی بنانا سکھائی اور ایک ڈرنگ بھی تیار کی تینکیو سو مچ بڈ آئی تینک ہم روزانہ جب وہ بناتی تھی کچھ نہ کچھ تو ہم اس کو بر ساتھ لے جاتے تھے گھروں میں جا کے افتاری کرتے تھے جو کہ وہ بناتی تھی بڑی مزے کی ڈشز تو خیر کوئی بات نہیں یہ معاملہ چل رہا ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ اس سے بھی ہم جلد جو ہے لیکن آپ کی بھی سلسلہ زاری ہے نا ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کچھن سے بقائدہ ریسپیز آپ گھر میں ٹرائے کریں اور اپنا فیڈباک بھی ہمیں ہمیں ضرور دیجئے گا کیونکہ ہم جو جو ہمارے شیف ہیں وہ آپ تک یہ بڑی مزے کی ڈشز لے کر آتے ہیں تو آپ بنائیں ان کو ٹرائے کریں اور پھر ہمیں فیڈباک بھی دیں کہ آپ کو واقعی اچھی لگی اگر کچھ مسئلہ مسائل آئے تو وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں پلیز آنڈ ڈھولیے گا مت آپ ہمیں اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں ناچ پڑھتے ہوئے اور نمبر 03160424242 بہت ہی آسان نمبر ہے 03160424242 آپ اپنی ویڈیوز بنا کر ناچ پڑھتے ہوئے بچوں کی بڑوں کی خواتین ہمیں بھیجئے اور ہم وہ اپنے پروگرام میں ضرور ہیں اب یہ بریک لیتے ہیں پھر ملیں گے ویلکم بیک اور جیسے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے رمضان کے آغاز سے ہم نے یہ کوشش کی کہ جہاں پر علماء حضرات ہمارے ساتھ چلی کے گفتگو ہوں وہیں پر کچھ میڈیکل ریلیٹیڈ بھی ایشیو جو ہمارے ناظرین کو ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر سکے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے خون کی بیماریوں بلیٹ پریشر اور دیگر امراض جو خون سے ریلیٹڈ ہیں اس مطالق بات کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ناصر اسلام علیکم سوالیکم آپ تک آواز آ رہی ہے بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم ہم اہمیٹرالوجی کے اوپر تو آئیں گے ہی خون کی مختلف بیماریوں کے اوپر تو آئیں گے ہی لیکن سب سے کامن مسئلہ جو رمضان مبارک میں لوگوں کو ہوتا ہے اور بہت بڑی پرشنٹیز ہے لوگوں کی جو اس بیماری میں مختلع ہے وہ ہے بلیٹ پریشر ہائے ہونا یا لو ہونہ اب اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے خاص طور پر وہ لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں اور چودہ سونہ گھنٹے کا روزہ ہے کافی لمبی لمبا روزہ ہوتا ہے تو بلیٹ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے جہاں پر میڈیسنس کا ایفلیٹ ہے وہاں پر آپ تیلی ایکٹیویٹی آپ کی باک کرنے ایکسرسائز بہت نیٹر کرتی گیا تو برمضان میں آپ سے پرابل جیسے آتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کلنا پر نمار اتام ہو جائے گا ایکسرسائز ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور اس وجہ سے پہلے کنٹرول خدم کر دیتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بلیٹ پریشر کے اکثر دوائیں آتی ہوتی ہیں جو ہمیں دن میں تیک مردبہ دی جاتی ہیں یا دو دفا دی جاتی ہیں تو وہاں لوگ سہروں کے لیے سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو نورمل ایکٹیویٹی جاری رکھنے پڑے گی آپ کو مورنگ وارک وغیرے رکھنے کا مورنگ میننگ کا سکتاں نائٹ پہ کریں اور بہت اگر ایکسرائز کرتے رہیں اس کو مجھ چھوڑیے تو رمضان کی مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگیں بیٹھ جانا ہے اور بس پر پڑے رہنا ہے اگر ایسا کریں گے کہ بلیٹ پریشر کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو کنٹرول نہیں ہو ان کو پہلے کنٹرول تھا صحیح ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایکسرائز بہت ضروری ہے اور اپنی صحت کے لیے آپ کو یہ مینٹین کرنی چاہیے خصوصا رمضان میں لوگ اگنور کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو خون کی بیماریاں ہیں ان میں آپ کو کچھ بتائے گا کون کون سی ہیں اور جو مزید آج کل لوگوں کی ڈائیٹ کی وجہ سے جو بڑھ رہی ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کی چاہیے خون کی بیماریاں دو طرح ہی ہوتی ہیں ایک بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو پیدایشی طور پر ہمیں ملتی ہیں مثلاً سیلیسیمیا ہے یا خون کا نا جمنا ہے اور ہیموفیلی ہے اس قسم کی بیماریاں پیدایشی طور پر پاوجید ہوتی ہیں اور وہ ساری زندگی ہمارے ساتھی رہتی ہیں اور کچھ خون کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں ہوتی ہیں مثلاً آئی ٹی پی خون سکلا ہو جاتا ہے خون بہنا شروع کر دیتا ہے یا خون کے اندر کی سکتنی بیماریاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہمیشہ خون کی بیماریوں کو دو جس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں اول یہ کہ کہ وہ پیدایشی طور پر نقصہ یا وہ بعد میں آیا اور دونوں کو پھر الگ الگ منیج کیا جاتا ہے عموماً وہ بیماری ہیں جو پیدایشی طور پر ہوتی ہیں مثلاً خون میں خیلی سیمیا کا ہونا یا کچھ لوگوں میں ان کی قوتیں مدافعت نہیں ہوتی بچوں میں اس کا الٹی میں خل جہی ہوتا ہے کہ ہم اسے خون لگائیں اور اس کو بون مرے ٹرانسٹانٹ کر دیں جو ہم نے کوئی ریگل در کرتے رہتے ہیں اچھا یہ بڑا ضروری بھی ہے اور کچھ بیماریاں جو ہمیں بعد میں ملتی ہیں مثلاً آئی ٹی پی وغیرہ اس میں ہم لوگ پھر بلکہ پچھلے دنوں نے آپ نے کہا پھر ذکر بھی سنا ہوگا آئی ٹی پی وغیرہ تھا اگر یہ بیماریاں ہوتی ہیں یا کسی کوئی ایمینوڈ افکشنزیپ بعد میں ہو جائے کہ وہ مدافع کام ہو جائے اس میں عمومن وہ بیڈیسی سے کانٹرول ہو جاتی ہیں اور اس میں عمومنوں ضرور نہیں پڑھتی جن کانس کانس کے طرف جائیں یا ہوتی ہائی ٹی پی وغیرہ بلکہ صحیح اچھا ڈرکس صاحب خون کی بیماریاں میں جیسے ابھی ہم آنے والے دنوں میں اس دے کے حوالے سے بات بھی کریں گے ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے بھی آ رہا ہے اور تھیلیسیمیا ویسے تو ایک موروسی بیماری ہے لیکن اس میں بچوں میں خاص طور پر بلڈ لگتا ہے ایوری سیون ڈے ایوری فیفٹین ڈے پرسن ڈ پرسن ڈ پرسن ڈ بیری کرتا ہے یہ بیماری کے ساتھ تک قابل علاج ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اور آج کل لوگ ڈاون کے دنوں میں بہت مشکل ہے ان پیشنٹ کے لیے بلڈ ارینج کرنا بلڈ ڈونیشنز کم ہو گئی بلڈ کم مل رہا ہے اس پر بھی تھوڑا سی بات کریں گا ایک یہ بات یہ ہے کہ تیس چیز ہمیں سمجھنے کے ضرور ہے تو جو گورمنٹ کو بھی سمجھنے چاہیے اور لوگوں کو سمجھنے چاہیے ایس میں ڈاکٹر ہم لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کرونا کے ایک سپاری تھی ہے کرونا ایک بہت ایک پینڈیمک ہے اور اس ٹائم ہم لوگ اس سے کرائیس سے نکل رہے ہیں ناظرک اس چکر میں ہمارے سیلسینیاں اور بہت دارے بچے بجارے گھروں میں ایکسپائر ہو گئے ہیں کیونکہ پہنچ ہی بھی سک رہے ہاسپیڈلز تک ان کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں ان کو ٹانسیوں نہیں مل سک رہی ہیں تو یہ ہمیں ایک بیننس رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کرونا کے پیشنٹس کو بھی بجانا چاہیے بلکل مگر ان کو بچاتے بجاتے کہ ہم مزید کی لاکھوں جانے نہ دواتے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں تو اس پر اس پر میں ضرور غور کرنا چاہیے جہاں تک پیٹمنٹ کی بات ہے سیلسینیاں تو دیکھیں سیلسینیاں کے دو ہی حل ہیں اول پریونشن کہ ہم سیلسینیاں ہونے ہی نہ دیں اور اس میں بتایا کہ ہم لوگ ماں باپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ماں باپ میں سیلسینیاں آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس کو علاج کیا جائے اگر تو کوشش کرنی چاہیے کہ سیلسینیاں کے بچہ پیدا ہی نہ ہو اور اگر اب دنیا میں آ گیا ہے تو پھر بجائے کہ ہم لوگ صرف فون لگوانے کے باوجود بھی اس کی عمر بس دس پندرہ سال سے زیادہ نہ ہو اور دس پندرہ سال میں بچہ ایکسپائر ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھی ٹرانسٹانٹ کریں یا تو پیدا دو ہی رسے ہیں تو بچہ پیدا ہی نہ ہو ہم لوگ پہلے ٹیسٹ کروائیں اگر پیدا ہو کہ دنیا میں آج ہی جائے تو پھر ہم اس کا ٹرانسٹان کی طرف جہاں اور اس کا ہڈی کا گودہ تبدیل کردیں جو ٹرانسٹان میں بہت رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایوریج فیملی بلکل افورد نہیں کر پاتی ہے غریب لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بلد بار بار لگتا ہے تو ایسے میں لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جو ٹرانسٹان کر رہے ہیں جو ٹرانسٹان کر رہے ہیں وہ بہت اہم کام کر انجام دے رہے ہیں اور اس کے بغیر زندگی میں بھی نہیں ہے لیکن جب آپ اس اندازہ کیجئے کہ آپ ٹرہ چوتر سال پلڈ لگوانا ہے اس کے لئے آپ کو کتنی محنت کرنی ہیں آپ کو سسٹم نے کی طرح اس کو پر ایکسپینس پیسوں کو کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد خلال کو نکالنے کے لیے اس کمپلیکیشن کے لیے میڈیسن کو ریند کرنا ہے پھر آپ نے ملٹیپل چیزوں میں اور پیسہ لگانا ہے اور اس کی باوجود بھی بچے نے دس پندر سال سے زیادہ زندہ نہیں رہنا ایک طرف آپ دس پندر سال پیسہ لگاتے ہیں احتیاط بیسی کے لیے آپ کے مطابق پہلے ہی اگر ہم اس کی احتیاط کرنے تو ہی بہتر ہوگا ڈاکٹ ساب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کالرز بھی لے لیں تاکہ وہ بھی ڈائریکٹی سوال کر سکیں اور آپ بھی ناظرین اگر پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں ڈاکٹ ساب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمبر ہے وہ بھی بتا دیں نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں خون کی بیماریوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹ ساب جہاں پر ہم کالیسیمیا ڈسکس کر رہے تھے وہیں پر خون کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے عام فہم زبان میں ہیموگلوبن لیول کم ہونا بھی کہتے ہیں جو خواتین میں زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر زچکی کے توران بہت سی خواتین ایش پی لیول کم ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتی ہیں کیونکہ پروپر ٹیسٹنگ نہیں ہو پاتی چیک اپس نہیں ہو پاتا کیا وجہ ہوتی ہے خون کی کمی کیوں واقعہ ہوتی ہے کسی بھی ہیومن بیگ میں خون کی کمی کی سب سے موسٹ ہم ریزن سمجھتے ہیں وہ آئرین کی کمی ہوتی ہے ہم لوگ آئرین پروپر نہیں لیتے ہمیر اور ملک ریزن سی سرکی کے لیے ہمارے زندگی ہر سپل کے لیے لازمی ہے کسی بھلٹ ہے موسیقی لیزن بھی کہ ہر لیل کی ہے ہماری آئرین کے ڈیفیسنسی ہے آئرین کی ڈیفیسنسی ہے کیوں ہوتی ہے نمبر این ہم لوگوں کو انٹیکی بہت سام ہم لہی بہت سام رہے ہیں ہم وہ خوراک لہی نہیں رہے ہیں کسی میں آئرین موجود ہے ہم لوگوں کو جنگ پر لیے چلے جا رہے ہیں بڑوں میں بھی ہوتے ہیں اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر پانس سال بعد ہر بڑے ایک دیوم ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ہم جتنا بھی لیتے جائیں گے تو پیٹ کی موجود چیڑے جو بڑوں میں زیادہ اثر نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں مگر وہ خون کی کمی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور آئرن اس کی وجہ سے کم ہوتا چلا جاتا ہے تو ڈاک صاحب جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آئرن کی کمی ہیں تو ایک امومی طور پر آپ نے یہ تو بتا دیا لیکن ہم روٹین میں کون سی غزائیں کھانی چاہیے جن میں زیادہ آئرن ہوتا ہے تاکہ ہماری اگر وہ ڈیفیشنسی وہ دور ہو جائے سبزیاں پھل یا کوئی ایسی خوراک آپ بتانا چاہیں آج کل آپ کو بتا ہے کہ سبزیاں تربی اپروچ ہیں پھل تو اختر لوگ اس کے ریچ میں ہی نہیں آپ کوشن کر رہی نہیں سکتے مہنگی چیزیں اگر اگر وہ اپل وغیرہ لیتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اصل میں چیزیں گوشت ہم لوگ صرف ٹھیکن کے برائلر وغیرہ پر گوشت پر رہ رہے ہیں جس میں بلکل بھی آرین ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہمارا جو ریڈ میٹ ہے اصل آئرن میں وہاں سے ملتا ہے جو لیور وغیرہ ہے جو کلیجو وغیرہ کے آئرن وہاں سے ملتا ہے وہ چیزیں ہم لوگ یوز کرتے نہیں ہیں ہم لوگ تو زیادہ زیادہ ہماری اپس میں جو ہم لوگ پہن سکتے ہیں وہ برائلر مرگیاں تک کھاتے ہیں سبزیاں ہم بلکل نہیں کھاتے فروٹ ہم کھاتے نہیں ہیں تو سبزیاں بہتر ہیں بیسکلی اگر آرین ڈیفیشنسی دور کرنے ہیں سبزیاں ہوتا ہے ڈرائی فروٹ ہیں اس کے اندر ہوتا ہے مگر ڈرائی فروٹ میں اس نے پاوٹی ہیں جہار مندہ اسے لئی نہیں سکتا ہمارے پاس دو رکھتے ہیں جس طرح کوشش کریں مگر کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بڑے چھوٹے کے اسپیشلی جو لیڈیز جو جن کی شادی ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں یا جو اسم کنسٹی کرنے لگیں ان کو چاہیے کیونکہ پس ٹرمیس کے شروع میں تم آرین نہیں لے سکتے پیگننٹی کے بعد ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے ہی وہ اپنا آرین کمپلیٹ کریں مکمل کریں تاکہ جب وہ پیگننٹ اپن کو کمی نہ ہو اور خدا نہ خاص تاکہ پیگننٹی کی دنیا آرین کی کمی ہو تو نہ صرف ماں بلکہ بچہ بھی دونوں متاثر ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ اپراہ کرزن میں بھی نہیں جاتے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آرین کی کمی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بڑا اثر انداز کرتی ہے ڈاک صاحب جو لوگ خود سے سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ نے مختلف غزائی اجزاء میں بتایا کہ آرین موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی وجہ سے وہ کھا نہیں پاتے یا کچھ اس طرح سے اویلیبیلٹی نہیں ہوتی ہے ہاں یہ جو سپلیمنٹس لیتے ہیں کسی بھی منرل کے کسی بھی اسپیشلی اگر آپ آرین کا ذکر کر رہے ہیں تو آرین کی بھی میڈیسنز موجود ہوتی ہیں کیا وہ ٹھیک ہے دیکھیں دو چیزیں ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے دیلی روٹین ایک نارمل شخص ہے جس کے اندر آرین کی نارمل مقدار موجود ہے اگر وہ صرف خوراک لیتا رہے گا اس کی کمی پوری رہے گی ٹھیک ہے یعنی بشرتی ہے کہ اس نے آرین نارمل تھا اس کی بھی کمی نہیں تھی اب اپنی دیلی ریکوارمنٹ اگر پراک سے پورا کرتا رہے گا تو اس کی کمی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کسی شخص کو کمی ہو چکی ہے تو اب وہ پراک سے پوری نہیں ہوگی فرد کریں کہ کسی کی اچھی آرین کام ہے یا اس کو خون کی آرین کمی ہے یا آرین سے کمی ہے اس کے اندر اب اگر وہ کہے کہ میں صرف پراک سے اسے پورا کرلو پھر نہیں پھر اس کے لیے میڈیسن جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی ڈاکٹ ساب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور وہ سوال آپ سے کریں گے پھر جواب دیجئے گا اسلام علیکم جی کال جو ہے وہ ڈروپ ہو گئی ہے جساں سے آپ بتا رہے تھے کہ اگر ڈیفیجنسی ہو جائے تو پھر ضرورت ہوتی ہے سیما نے جنسے سوال کیا کہ آئرین کی کمی کی اگر اس کی ریلیٹیڈ اور بھی کچھ آج کل بہت عام ہیں کہ آپ ویٹمین کی میڈیسن ملتی ہیں 30 پلاس 50 پلاس پھر اس کے ساتھ آپ کلشیمی گولیاں کھا سکتے ہیں پھر اور جو ویٹمین ای ویٹمین ای ویٹمین ای ڈی فیش آل یہ ٹھیک ہے اگر کھائیں تو روٹین میں ہمارا لائف سٹیلیس قسم ہم لوگ خالی سوال ہمیں نہیں ملتا خالی سوال ہمیں نہیں ملتا خالی سوال ہمیں نہیں ملتا اس لئے ہم لوگ اگر کوشش کر بھی نہیں ہم لوگ فراختے پوری کریں گے اب دنیا بلکل یہ کلی ریت کے اوپر کہ ہم لوگ فراختے پوری نہیں جا سکیں گے کیونکہ ہمیں خالی سوال ہمیں ملی نہیں رہی ہیں تو آپ کو بڑوں کو چھوٹوں کو ہر کسی کو سپلیمیل ضرور ہی ملتا چاہیے ہیں درمیان میں گیپ دے دیں دو تین مہین استعمال کریں اگر درمیان میں اسپیشلی آپ دنکی بہت کمی کیونکہ دنکی ہوتا ہے آپ دنکی ہوتا ہے ملٹی ویٹامین ملٹی ویٹامین آپ میں دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو کہتا ہے کہ میں چلتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں چونڈیاں سے کارٹنی شروع ہو جاتی ہے فٹیغ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک ہے جنگ لوگ بھی جل کے رات دھروں میں دونوں سب کے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا نے میں کتنا فاکتے آئے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ویٹامین ڈی وغی کمی ہوئی ہوئی ہے اور یہ چیزیں ہم خوراق سے تھی زمانے میں پوری نہیں کرتے ہیں اس لئے میں ضرور ویٹامین ڈی کے زنگ کے آئر ایم دے سپلیمنٹ لینے چاہیے ہیں ریگولر پر شک نہ لیں درمیان میں گیا سے پھر رہیں گیا سے پھر رہنے ضرور کی ویل کیپنگ دس ان مائنڈ کہ ایکسس آف ایوریتنگ is bad اور گیاپ لینے تو وہ ٹھیک ہے ڈاک صاحب تینکیو سو مچ فر بینگ ویڈ آس توڑی توڑی ہم نے آلموست ہر طوپک پر بات کی but the crux of this discussion was this کہ آپ کو time to time different supplements لیتے رہنا چاہیے اور اگر سبزیوں کی خوراق اگر آپ بہتر کر لیں جو کہ پتہ نہیں ہمارے ہمارے پاس پیور سبزیاں نہیں ہیں ہمارے پاس خالص دودھ نہیں ہیں ہمارے پاس خالص آتا تک نہیں ہیں اگر نہیں بھی ہے لیکن لوگ یہ بھی ہے کہ لوگ نہیں کھاتے مطلب لوگ سبزیوں کی طرف اس طرح سے نہیں ہیں مطلب ہمیں سبزیاں اپنی خوراق کا حصہ بنانا چاہیے سبزیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ڈالیں سبزیاں بہت اچھی ہیں آپ کی صحت کے لیے آپ پر پروٹینز بعد میں ان میں بھی پروٹینز مل جاتی ہے ساری ڈیفیشنسیز آپ کی دور ہو سکتی ہیں اگر آپ صرف سبزیاں اور ڈالیں کھالیں بلکل صحیح گوشت کی تو بات کی بات ہے اگر وہ بھی کھانے تو اچھی بات ہے تو اس کے رمضان میں آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنے ایک پردام کو پہنچتی ہے اپنی ناتھ ریکارڈ کر کے ویڈیو ہمیں بھیجنا مد بھولیے گا 03160424242 یہ نمبر ہے انتظار رہے گا آپ کی ویڈیوز کا جو ہم کل پروگرام میں شامل دیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی